اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین پاکستان میں بہت سے سیاست دام جھوٹ بولتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سیاست اور جھوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن ایک حیرام کن بات یہ ہے کہ جس تواتر سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے تاہیات قائد کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جھوٹ بولتی ہے اور اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی تیزی سے ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے شاید اس کی مثال بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملتی جھوٹ جو ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے اس فقرے سے اور اس کے بعد یہ فقرہ ایسا چلا کہ اس کے بعد انہوں نے کیلیبری فونٹ اور ڈان لیکس اور ہزاروں معاملات پر جھوٹ بولے اور وہ سارے جھوٹ جو ہیں وہ عوام کے سامنے آتے رہے اور یہاں تک کہ عدالت نے بھی انہیں نوصربازی اور جھوٹ کا سرٹیفیکیٹ تھما دیا لیکن اب مریم نواز صاحبہ کا جو تازہ ترین جھوٹ پکڑا گیا ہے وہ جھوٹ اس جھوٹ نے ان کے تمام تر جو بیانیاں ہے ووٹ کو عزت دو کا انٹی اسٹیبلشمنٹ فوج کے خلاف باتیں کرنے کا اور اپنی جو سبل سپرمیسی ہے اس کے تمام تر جو ان کا بیانیاں ہے اسے دفن کر دیا ہے اور اتنا بڑا جھوٹ بولا مریم نواز صاحبہ نے مریم صاحبہ نے یہ فرمایا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی البتہ شہباز شریف اور خاجعاصف نے ملاقات کی تھی اور مریم کے کہنے کا واضح مطلب یہ تھا کہ شہباز شریف اب نواز شریف کے نمائندے نہیں رہے البتہ وہ پارٹی کے صدر ہیں اور مریم اس وقت نائب صدر ہیں لیکن اس کے باوجود مریم نواز نے یہ بات واضح کی کہ نواز شریف کا کوئی نمائندہ نہیں ملا آرمی چیف کو اور فوج کو انوائٹ نہیں کرنا چاہیے اور اگر انوائٹ ہو جائیں تو سیاستدانوں کو جانا نہیں چاہیے یہ فیصلے جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے مریم کے اس جھوٹ کو چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں بے نقاب کر دیا اور کہا کہ محمد زبیر جو کہ ان کے بہت قریبی ہیں سابق گورنر سندھ بھی ہیں انہوں نے انہی کی درخواست پر وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی سے جا کے این آر او کی بھیک مانگی کہا کہ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے اور جب وہاں سے انہیں جواب ملا کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں یا تو عدالتوں میں حل کریں یا پھر پارلیمنٹ میں حل کریں یہاں پر ہمارے پاس آ کر ان معاملات کو نہ لے کر آئیں تو نواز شریف صاحب نے یہ غصہ کہ مجھے این آر او کیوں نہیں دیا مجھے سیلیکٹ کیوں نہیں کیا مجھے سیلیکٹڈ وزیر آزم کیوں نہیں بنایا کیونکہ نواز شریف صاحب کو ہمیشہ سے عادت ہی سیلیکٹڈ وزیر آزم بننے کی ہے تو اس بات کا غصہ انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر نکالا اے پی سی کی صورت میں خیر یہ سب تو چلتا رہے گا اور نون لیگ کا اس وقت ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیاں ہے وہ ختم ہو چکا ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کے جو جھوٹ ہیں ان پر ان کی پشیمانی یا وہ نادم ہمیں نظر نہیں آتی البتہ انہیں کبھی نہ کبھی اپنے جھوٹ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہاں میں جھوٹ بول بیٹھی ہوں اور میں اس پر قوم سے معافی مانتی ہوں اپواج پاکستان سے معافی مانتی ہوں لیکن ان کا پاسٹ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جب ان کا ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو وہ اگلا جھوٹ اس سے بھی زیادہ کونفیڈنس کے ساتھ بولتی ہے تو اب دیکھنا ہی ہے کہ مریم صاحبہ کا اگلا جھوٹ کون سا ہوگا